نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار ذرا سوچ کر دیکھئے کہ آپ کو رانچی سے بھونیشور سے آنا ہو دلی اور کہا جائے کہ پہلے آپ کولمبو جائیے پھر وہاں سے گجرات آئیے پھر پانی کے جہاز میں بیٹھ کر اڈانی کے مندرہ پورٹ پہنچئے اور پھر ریل گاڑی میں بیٹھ کر دلی پہنچئے کیا ہوا ہسی آ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کیا پاگلوں جیسی بات کر رہے ہو مجھے بھی یہی کہنے کا من ہو رہا ہے پھر کان میں ایک آواز گنجی کیسے دیش بھکت ہو اڈانی کو اور امیر بنانے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے جیہاں یہ سچ ہیں اسی کو کہتے ہیں یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے چاہے جنتہ برباد ہو جائے دیش کا خجانہ لٹ جائے لیکن چھوڑیں گے نہ ہم تیرا ساتھ ہو ساتھی ملتے دم تک یہ لائنیں اس سمیں موڈی اور ان کے دوست اڈانی پر ایک دم فٹ بیٹھ رہی ہیں اتنے آروپ لگے جیسے تیسے جی پی سی سے پیچھا چھوٹا چھوٹا بھی نہیں ہے باوجود اس کے پی اے موڈی کا اپنے دوست اڈانی کے پرتی پیار ختم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے اڈانی کے کھیل تماشوں کی پول کھلنے سے نہ کیول اڈانی بلکہ ان کے آقا اور ان کے کاروبار تینوں سندگ دھوتے جا رہے ہیں شیعروں میں گراوٹ بڑھتی جا رہی ہے لیکن موڈی سرکار اڈانی کی مدد کرنے اور انہیں مضبوط کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑ رہی ہے لیکن کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے لیکن یہ کون سا عشق ہے کہ جھارکھنڈ سے اڈیسہ سے پنجاب جانے کے لیے آپ کو شریلنکہ جانا پڑے شریلنکہ سے گجرات جانا پڑے یقین نہ ہو تو ایک چٹھی دیکھ لیجئے بھارت سرکار کے شیر والے موہر کے ساتھ داہینی طرف لکھا ہوا ہے ودیوت منترالے شرم شکتی بھون رفی مارگ نئی دلی اور تاریخ ڈلی ہے تیس نومبر دو ہزار بائیس بھیجنے والے ہیں نیچے لکھا ہے پیوش سنگھ اوپر لکھا سنجکت سچیو ودیوت منترالے کے اور بھیجا کس کو گیا ہے سیدھے پنجاب پاور کورپوریشن کے سی ایم ڈی بلویندر سنگھ کو اور اس کی کوپی بھیجی گئی ہے پنجاب سرکار کے پرموکھ ارجا سچیو تیجویر سنگھ کو اب آئیے سمجھ لیتے ہیں اس چٹھی کا مجمون کیا ہے اس میں لکھا کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی ارجا ضرورتوں کا کوئلہ منگوانے کے لیے اڈانی کے پورٹ کا استعمال ضرور ضرور کریں ورنہ گڑھ بڑھ ہو جائے گے اس میں اڈانی کا نام نہیں لکھا ہے گجرات کے دہیج اور مندرہ پورٹ کا نام لکھا ہے دونوں ہی بندرگاہ اڈانی کے ہیں ہوشیاری دیکھئے اس ہوشیاری کو نام دیا گیا ہے آر اے سار یعنی ریل شپ ریل لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں ہے صاحب پنجاب کے بجلی منتری ہربجن سنگھ نے آروپ لگایا ہے کہ کینڈر سرکار جھارکھنڈ کا کوئلہ شرلنکہ کے راستے منگوانے کا دباؤ بنا رہی ہے تاکہ اڈانی کے بندرگاہوں کا استعمال ہو سکے کمال ہے آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوگا لیکن ذرا اس اڈانی پریم ماف کیجئے گا دیش پریم کو سمجھئے برسوں سے ایک ویوستہ چلی آ رہی ہے پنجاب کے تھرمل پلانٹس کے لیے جھارکھنڈ اور اڈیسہ کے مہاندی کول فلٹس لیمٹیڈ یعنی ایم سی ایل سے ریل کے ذریعے سیدھے کوئلہ منگوائی جاتا ہے اس روٹ سے کوئلہ ریل گاڑی سے کیول ریل گاڑی سے اٹھارہ سو کلومیٹر کا سفر طے کر کے پانچ سے چھ دن میں آرام سے پنجاب پہنچ جاتا ہے کیول ایک بار کوئلہ لادا جاتا ہے اور ایک بار اتارا جاتا ہے لیکن موڈی سرکار کہتی ہے کہ دیکھو بھائی یہ ویوستہ ٹھیک نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی کہ لادا جھارکہ نوڑیسہ میں اور پنجاب میں اتار لیا ہے اس میں اڈانی کا معاف کیجئے گا دیش کا کیا فائدہ پنجاب سرکار کا عروپ ہے کہ موڈی سرکار جھارکہ نوڑیسہ کا کوئلہ شرنکہ کے ذریعے منگوانے کا دباؤ بنا رہی ہے کیندر نے پنجاب سرکار سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے ہم ویدوانوں نے مطلب منترالے کے ویدوانوں نے مل بیٹھ کرتے کیا ہے کہ جھارکھنڈ سے سمدر کے راستے شرلنکہ کے پاس ایک بندرگاہ تک لے جائے وہاں سے اسے پانی کے جہاز میں لاد کر گجرات میں اڈانی کے مندرہ پوٹ تک لے آئیے پھر مندرہ پوٹ سے ریل میں لاد کے پنجاب لے جائیے اور ایسا اس لیے کرنا ہے کہ ریل شپ ریل یعنی آرے سار کو سفل بنانا ہے اب آپ کہیں گے اس میں غلط کیا ہے بھائی کوئیلا ہی تو آنا ہے کیسے بھی آ جائے اس میں راجے سرکار کو آپتی کیوں ہے دکت کیوں ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اس پوری یوجنا میں جو سب سے بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے اڈانی کا موڈی سرکار کے اس نئے روٹ کے چلتے کوئیلا اب چار ہزار ایکسٹرا کلومیٹر اترکت کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے آئے گا ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کا راستہ پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے گا زائد سے بات ہے جب دوری بڑھے گی تو لاغت بھی بڑھے گی مزہ دیکھئے کہ اس نئے روٹ کی وجہ سے پنجاب سرکار کو ایک ٹن کوئیلے کے لیے پورے اٹھارہ سو روپے زیادہ چکانے پڑیں گا اس کو ایسے سمجھئے کہ اس سمیں پنجاب سرکار نو سو پچاس روپے دینے پڑتے ہیں ریل کی دوری اٹھارہ سو کلومیٹر اور سمیں لگتا ہے مشکل سے پانچ دن چھ دن موڈی سرکار کے نئے فرمولے سے جس میں اڈانی کو زبردستی گوسیڑا گیا ہے دوری ہو جائے گی اٹھاون سو کلومیٹر اور پرتی ٹن کوئیلے کی لاغت ہو جائے گی چھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے اور پانچ دن میں پہنچنے والا کوئیلہ پہنچے گا کتنے دن میں بجلی کے ایک یونٹ کے لیے ایک روپے چالیس پیسے زیادہ دینے پڑیں گے آپ نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے اڈیسہ یا جھارکھنٹ سے پنجاب کے بیچ گجرات پڑتا ہے کیا پانچمی کلاس کا بچہ بھی بتا دے گا نہیں پڑتا سر جی لیکن موڈی جی بول رہے نہیں پڑتا ہے تو پڑھنا چاہیے کسی بھی طریقے سے اڈیسہ اور پنجاب کے بیچ اڈانی کا پورٹ آنا چاہیے ہم کو مانگتا ہے اس کے لیے چاہے جو کرنا پڑے کرو اب دیکھئے کہ اٹھارہ سو کلومیٹر کی دوری اٹھاون سو کلومیٹر بنانے میں نہ بھارت سرکار کا فائدہ ہے نہ بھارت کا فائدہ ہے نہ راجے سرکار کا فائدہ ہے نہ ایم سی ایل کا فائدہ ہے نہ ریلوے کا فائدہ ہے تو فائدہ ہے کس کا موڈی کے مطر اڈانی کا ان کے پورٹ کا دھندہ اور چمک جائے گا چٹھی کے چوتھے پوائنٹ میں صاف صاف لکھا ہے کہ پنجاب پاور کارپوریشن کسی بھی صورت میں کم سے کم ایک سے دو ریک کی ڈھولائی اس راستے سے ضرور کروائے اور نہ کیول کروائے بلکہ اڈانی کے دوست کی سرکار کو بتائے کہ حضور ہم نے جھارکن اور اڈیسہ سے پنجاب کے بیچ اڈانی کے پورٹ کو گھسیڑ دیا ہے اور نہ کیول گھسیڑ دیا ہے بلکہ بھوکتان بھی شروع کر دیا ہے اب آپ سوچ کر دیکھئے کہ یہ دیش کا ہتھ ہے یا اڈانی کا ہتھ ہے پنجاب کے بجلی بنتری ہربجن سنگھ نے کہا ہے کہ یہ تو پنجاب کے ساتھ دھککہ ہے ایم سی ال سے پنجاب کو پہلے سے کوئلا آ رہا ہے اور اس میں کہیں کوئی دکھکت نہیں ہے یہ اڈانی کا پورٹ بیچ میں کہاں سے آ گیا میرے دوست مطلب ابھی تک تو وہ وپکش یہی آروپ لگا رہا تھا کہ موڈی پردے کے پیچھے سے اپنے مطر اڈانی کی مدد کر رہے ہیں لیکن اب تو کھلا کھیل فروقہ بادی ہو گیا اڈیسہ سے پنجاب آنے کے لیے آپ کو شلنکہ سے ہو کر آنا پڑے گا گجرات سے ہو کر آنا پڑے گا کانگریس کہہ رہی ہے کہ ایسا اس نے صرف اپنے مطر کی جیب بھرنے کے لیے کیا ہے اور اڈانی کی کمائی کا بوجھ ڈال دیا ہے ماسوم جنتہ پر وہ تو معاملہ غیر بی جے پی شاسد راجے کا ہے اس لیے باہر بھی آ گیا بی جے پی شاسد راجیوں میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے وارے نیارے ہو رہے ہوں گے اڈانی کے لیے عام آدمی پارٹی اور کانگریس دونوں نے موڈی سرکار کے خلاف اس پر موچہ کھول دیا اور سرکار سے جواب دیتے نہیں بن رہا ہے اب آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آٹکل نینٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں کر دیجئے بیل آئیکن دبائیے گھنٹی جیسے یاکریتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے فیس بک پر دیکھ رہے تمہارے پیج کو لائک کر لیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آٹکل نینٹین انڈر اسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرل سٹاپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار